موسیقی السلام علیکم ہم لوگ جیسے آپ سے وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ ہر ویک آپ سے ملاقات ہوگی ایک خوبصورت بہترین امپریسیف پسنائلٹی کے ساتھ تو آج خاص ملاقات میں انر پاکستان پر ہم آپ سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں جانی وانی ہماری یہاں پر بیوٹیشن ہے اور فیشن ڈیزائر ہے ان سے ملاقات کریں گے ان سے باتیں کریں گے کچھ کھٹی میٹھی اور تیکھی اور کچھ تیکے تیکے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ وہ ہمیں حقائق سے بردہ ہٹائیں گے اور انکشافات کریں گے کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ بھی نہیں جانتے اور ہم بھی نہیں جانتے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ربیا منحاصل السلام علیکم السلام علیکم سب سے پہلے آپ کو انر پاکستان پر ویلکم کہتے ہیں اپنے خاص ملاقات اس پرگرام میں ملکم جی تینکیو سو مچ جو آپ نے یہاں جنوائیت کی ہے تینکیو بری مچ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پاس یہاں تشریف لے کر آئیں ہم جانا چاہیں گے آپ سے کچھ سچی باتیں کچھ کھٹی میٹھی کچھ تیکھی باتیں کچھ تیکے سوالات بھی آپ سے ہوں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سچ بولے اور وہ ایسی باتیں ہمیں بتائیں جن کے بارے میں پبلک کو نہیں پتا ہوتا موسیٰی ایسا ہوتا ہے کہ جو لائف آپ کی شو آف ہو رہی ہوتی ہے فرنٹ پر جو ہوتا ہے صرف وہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بیکنڈ پر کیا چل رہا ہے پبلک کو بہو نہیں پتا ہوتا تو ہمارے یہ خاص ملاقات پرگرام اسی چیز سے ریلیٹی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ انکشافات بھی کریں گے اور کچھ ایسی باتیں بھی جن کے بارے میں ویورس نہیں جانتے جی بالکل مجھے مطلب میں آپ کا شو رہی دیکھتی ہوں تو مجھے پتا آپ کی شو کے کیا ٹانس ان کنڈیشن ہیں جب مجھے آپ لوگوں نے انوائیت کیا تو فوراں صدی اللہ نے بس کہا کہ ہاں ہاں جا جانا ہے بکس آپ تھی کہہ رہو کہ جو ہم دنیا کے سامنے ہوتے ہیں اندر کیا چل رہو ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کو نہیں بتا تو یہ باتیں ہمیں سامنے آنے چاہیے بلکل آنے چاہیے ربی بتائیے کہ آپ کو کتا ہر سا ہوگے اس فیشن اندیسری میں مجھے تکریبا 4 سال 4 سال 4 سال ماشا اللہ 4 سال ماشا اللہ آپ بیوڈیشن بھی ہیں ماشا اللہ فیشن ڈیسائلر بھی ہیں تو کیسا لگا آپ کو اپنا یہ 4 سال سفر جو کہ آپ کا ماشا اللہ continue اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح آپ اچھے طریقے سے جاری رکھیں گے آفرین میں نے سٹارٹ تو ایسا میکپ آنٹس لیا تھا اس فیلد میں میرا 5-6 سال پہلے میں سالون رن کر رہی تھی تو اس کے بعد پھر بس میں اندرس تھا اس طرف تھوڑا سالون سے تھوڑا باہر نکلنا تو میں نے میکپ سٹارٹ کر اس فیلد میں آپ کیسے کسی سے کیسے سوچا کہ میں فیشن ڈیزائنگ میں جاؤں بیوٹیشن بنوں یا شو بیز جوائن کروں کیسے سوچا آپ نے مجھے شروع سے ہی تھا مطلب مجھے میں نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھے ایک محدود رہنا ہے میری پرسنیلیٹی ہی کچھ اس طرح سے مطلب میں آپ کو محدود رکھ نہیں سکتی ہوں مطلب اگر میں نے study بھی کیا تو اس میں میں نے ساتھ میں رکھے ہیں آپ کو شوق تھا کہ آپ کو فیشن ڈیزائنگ نہیں ہے کیونکہ ہوتا ہے بندہ سوچتا ہے میں تیچر بن جاؤں میں پائلٹ بن جاؤں دوکٹر بن جاؤں اس طرف شروع سے مطلب 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 میں نے کوئی بتایا مطلب aled مطلب 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 میں آپ راحت شروع آپ مطلب شرط شروع شروع لیکن آپ کے بارے میں فیموس ہے کہ آپ نے اپنے چیئر لیڈر سٹارٹ لیا اس کے بعد آپ بیوٹیشن اور فاشن ڈیزائنگ 4 years کے اتنے کم عرصے میں آپ نے اتنا طویل سفر کے سرحب دائی کیا ہاں یہ بات ہے لیکن اتنا شورٹ ٹائم جو ہوتا ہے اتنا شورٹ ٹائم میں نہیں ہو پاتا اتنا سب کچھ کیسے آپ نے دیکھیں میں جیسے آپ کو بولا کہ جب میں نے salon کا کیا تو عمران رشید میڈیا کونسپٹ کے جو آنر ہیں مطلب تقریباً گیارہ سال ہو گئے ہیں تو ہم لوگ کے فیمی ٹرمز ہیں ٹیک ہے بہت ایسے لوگ جن کو نہیں پتا ہے لیکن یہ تقریباً گیارہ سال سے ہم لوگ کے فیمی ٹرمز ہیں میرے ہزبن کے بیس ٹرین لیں ہو اور مطلب میری شادی سے پہلے بھی میرے ہزبن کے ساتھ کاف اچھی دوستی تھی اس کے بعد کچھ موٹیویشن بھی ہوتی ہے اور مجھے موٹیویٹ کرنے والے ملان رشید ہیں ان کو تھا کہ نہیں تم کرو جب ان نے مجھے دیکھا ہم لوگ باہر کھانا کھانے فیملی کے جیسے ہوتا ہے ان کی فیملی میں میرا آنا جانا بہت ہے ان کی امی کے ساتھ ان کی بہنوں کے ساتھ ابھی بھی تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ تم خالی اسی لائن میں ہو تو کرو ان کا ایک کمپنی ہے ایڈورٹائزمنٹ تو اسی طرح سے سٹارٹ ہوا تھا تو فیملی نے سپورٹ کیا کیونکہ اس لائن کو فیملی کے لئے پسند نہیں کیا جاتا تو آپ کو سپورٹ کیا فیملی میں میں ایک چلی اپنے گھر میں سب سے بڑی ہوں مطلب اپنے ماں باپ کی بڑی بیٹی ہوں اور تین چار سال کے بعد پیدا ہوئی تھی تو آپ یوں کہہ لیں کہ کافی لادلی ہوں مطلب اپنے دادہ دادی کی مطلب میرے بعد چار بھائیاں مطلب میری ماں اور میرے فادر ان کا سب سے زیادہ بہن بھائیوں میں میرے ساتھ ہی ہے تو اللہ کا شکر میری ماں میرے ساتھ ہے اور لائف میں کبھی بھی تھوڑی سی داؤن ہونے لگتی ہوں تو سب سے پہلے میری ماں سپورٹ کرنی ہے بلکل ایسی ہی ہے بلکل ایسی ہی ہے بلکل ایسی ہی ہے اس کے علاوہ میری بڑی پوپو ہیں چار ہیں لیکن بڑی پوپو ہیں ان کا ساتھ بہت ہے اب بھی ترک اللہ کا شکر ہے تو بس بڑوں کی دعائیں شادی کب کی آپ نے کتنا ساتھ ہوگی شادی کافی میرے دس سال ہوگی ہزبین بھی سپورٹ کرتے ہیں بلکل ہزبین بھی سپورٹ کرتے ہیں Cholidaman کیا آپ کو زیادہ کیا پسند ہے آپ کو اپنی فیل زیادہ اچھی لگتی ہے یا اپنی فیشن ایسی ہی کچھ بھی دیزائنگ کا اور بیوٹیشن کا آپس میں ایک کامبینیشن بہت اچھے Cholidaman جاندی دونوں بھی کالرز ہوتے ہیں بلکل ہم میں پہلے بھی کافی انترویوز دیں بلکل ہم نے یہی بولا کہ مجھے بچپن سے کالرز پسند تھے مجھے ایک کلر ریڈ پسند ہے ایک بلاک پسند ہے سیزنل کلر کلرز پسند ہے مجھے کلر سے کھیلنا شروع سے پسند تھا شاید یہی وجہ تھی اس لائن میں آنے کی برائیٹ لائف آپ کو جاریڈی شروع سے بھی ہے اگر آپ پر فیشن انجسٹری کے حوالے سی ہی بتائیے فیشن کے حوالے سب آپ کیا خیلنشہ ہیں کہ جو فیشن چل رہا ہے پہلے برائیدلز کی بات کرلیتے ہیں ان کیا ہے؟ آج کل کیا چل رہا ہے؟ آپ ہمارے بھی ویشتر ہیں؟ دیکھو جیسے پہلے ہوتا تھا میں اپنی شادی کی بات کروں تو فیملی کی طرف سے بھی ہوتا تھا کہ پہلے دن ریڈ کلر ہی پہننا ہے ہوتا تھا ہوتا تھا ماموں کا بھی ہوتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ریڈ بیٹیاں بھی ہوتا تھا ان کا بھی فوکس ہوتا تھا ریڈ کا نام ہے تو ریڈ کلر لیکن یہ کہ اب میں سمجھتی ہوں کہ اب جو لڑکیاں جو ہماری آج کی جو یوت ہے وہ ریڈ سے تھوڑا باہر نکل رہی ہیں مطلب بیچ کی طرف آرہی ہیں مطلب بیچ کی طرف آرہی ہیں پیچ کی طرف آرہی ہیں فرسے کی بات میں کر رہی ہوں اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے یہ سب کچھ نہ کہ اب آپ لانگ شرٹ پہنو اور بس لہنگ پہن لو پہلے ہوتا تھا تشو کے بھڑکیلے سے بس مارکٹ میں جاؤ اور بھڑکیلے سے بس مارکٹ میں جاؤ اور آپ کو ٹشو کے بھڑکے 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 بہتے ہیں پہلے ٹائم میں بات کریں لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ اب نالیج بہت ہوگی اگر بیٹھے ہیں ضروری نہیں کہ کئی ورکنگ لیڈی تو اس کو سب نالیج ہے گھر بیٹھی بھی جو لڑکی ہے ہماری اس کو بھی سب نالیج ہوتا ہے کیا کلرز ان ہیں آتکل آپ گاید کریں گی تو ماری ویورس کے لیے رہے گا شادیوں کا سیزن ہے بلکل میں پھر بھی بات کروں گی ٹرنڈ جو بھی ہو لیکن میں تھوڑا سا نا برائت کلر کی طرف جاتی ہوں اپنی اگر میرے برینڈ کی بات کریں پرسنلی آپ اگر کسی پرسنلی مطلب میں بھی کھیلوں سے کھیل مجھے پسند ہے مجھے پسند ہے مجھے پسند ہے بہت زیادہ ریڈ پرسنلی کے بات بہت زیادہ ابھی بھی پہنے ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے جیسے پرسنلی لیے بلکلر بہت پہنے ہیں اگر آپ اس میں اس کو ڈال دو تھوڑا سا دیکھو کہ پرسنلیلٹی ثوری سی transition خوبی رشتر ہے جس طرف سب آپ پہنے ہوئے ماشاءاللہ تین کلرس میں ہے مزید ہے کلرز کے ساتھ کھیلنے کا بلکل سیکھلے پارٹی ویرز میں کلرز میں کلرز میں ہیں کس قسم کی ڈرسنگ انہیں جو پوائزن گرلز ہیں یا جو لڑکیاں ہیں تین ایجزوں ہیں وہ کیا ویر کرتی ہے تھوڑا سا آپ آگے چلے جائیں جو سینئر ہو جاتے ہیں میں بلکل وہ اس میں نہیں کہنا چونگی مائن نہ کریں تو وہ کیا پسند کرتے ہیں 35 پلس کیا پہنتے ہیں پارٹی ویرہا بات کرتے ہیں دیکھیں جو سیزن چل رہے ہیں تو رات کے ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں دن میں تو بہت کم تو درک کلرز کی طرح بلاک کی طرف جاؤ بلاون کی طرف جاؤ دیکھنے میں بھی اچھا لگتے ہیں وینتر سیزن ہے سردی احساس دھکا دھکا لگتے ہیں دے اور نائٹ کی کلرز بلکل بلکل مطلب میں یہ نہیں کہتے کہ اب یہ شروع ہے مطلب اگر ہم میکپ کی طرف بھی جاتے ہیں تو میکسیم میرے پاس آتی ہیں دے کے ایونٹ کے لئے تو کوشی شورتی میکپ پہ بھی ہم دسکشن کریں گے آپ مجھے بتائیں کہ جیسے کہ 35 پلس ہوگی آپ کو بھی ڈیوہ آپ ڈیوہ ڈیوہ اپنی پرسنیلٹی ہر ایک اپنی پرسنیلٹی ہوتی ہے ہر ایک اپنی پرسنیلٹی ہوتی ہے بہنوں کی سیلنی ہوتی ہے اکثر آجاتے ہیں ایک پیپر لے کہ کترینہ نے یہ پہنا ہے اور اگر وہ اپنی پھیلی بھی ہوگی یہ بہت چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں کترینہ کیا ہے کترینہ کیا ہے یہ کامل ہے ایت طرح دیکھا ہے ایت طرح اپنے کیا پہنے کیا ہے صحیح سے اپنی پیشننی بھی ہوگی کترینہ کیا ہے کمان ستجکتے ہیں بہت چیزوں کے لیے کترینہ کیا ہے کبھی بارے کمان ستجتے ہیں تو اپنے کے لیے صحیح میں صاحبت کیا ہے پاکستانی آج آپ کو اپنیس ایسا کرنے کے لئے شب کسی بھی کسی بھی کرتے ہیں؟ کسی بھی کسی بھی شب کسی بھی کسی بھی کسی بھی قید کرتے ہیں؟ سو کسی بھی طرح پاکستانی ایکٹرس ہیں، ریما، ریشنب، میرہ، جی ہیں تو نمید کو کسی بھی نہیں کرتے؟ بھے کر تو کسی بھی где تک کرنیم، مجال سے تک کرتے ہیں؟ وہاں جب ہمیں گchan اچھے کوئی سا کر رہے ہیں ان سال کا کام deed اندربی شروع کرتے ہیں ہے اب دعا رہا ہے کہ دوسر NHS ان چاہتے ہیں اندربیتی ہے کہeda جس کے اس لیو منٹ اچھے tense اللہ ان کو یہاں تک لے کر جائے ملک سے باہر بھی بہت چیزے لاکھ نام ہیں لیکن چند نام ہیں یہاں بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے ہماری ربیا منحاس کے ساتھ یہاں لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد آپ سن بار ہوں ہماری بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے ہماری بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے ربیا منحاس کے ساتھ ہم اسے کنٹینیو کریں بہت خوبصورت گفتگو ہماری بہت خوبصورت گفتگو ہے اب میں ایک دیوٹی بہت خوبصورت گفتگو ہے لیکن ان کے دنوں کے جانب کچھ بھی ہیں جو کچھ کہتے ہیں اپنی ان کے شرم کی ایک تمام ہے ان کی دیوٹی بہترین patا ہوں انخفرینہ پتا ہوں جو کچھ پتا ہوں ان کو پتا ہوں لیکن اب کام کچھ کرتا ہے مثال دے رہے ہیں کہ اس کی دکان ہوگی اس کا کیا تعلق ہے اور ایونٹس کے ساتھ یا اب یہ دیکھیں بسکلی ایونٹ ارگنیزر جو ہیں ان کا کام ہے ایونٹس کو ارنج کرنا اپنی ڈیوٹی لیکن اس کی آرد میں بہت کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا گیا ہے دیکھیں یہ مرد حضرات کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ اب دیکھ رہے ہوتے لیکن ہم کچھ بول نہیں سکتے ٹھیک ہے جو ویلد کے خلاف تو آواز اٹھا نہیں چاہیے بلکل بولنا چاہیے ہم لوگوں نے اسی چیز کیلئے ایک ارگنیزر شروع کی ہے پیفا کے نام سے جس میں کچھ ایسے نام شامل ہیں مطلب میں سمیت میں ان کی چیز پرسن ایزا چیز پرسن میں ان کو لیٹ کر رہی ہوں اسی طرح کے جو آپ بات جس طرف لے کر جا رہی ہو ایسے واقعات بہت زیادہ شروع ہو چکے ہمارے تک آتے تھے دیکھنے میں آتے تھے لیکن ہم کچھ کائم نہیں پا رہے تھے کہ کیا کر سکتے ہیں اب میں اپنی ذات تک تو مہدور ہوں لیکن میں کسی اور کے بار میں کسی کو پکر نہیں سکتی کسی سے بات نہیں کرتی یہ بات کہلیں کہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے جب ہوئی ہے اس کے بعد ایک سے دو دو سے تین چار مطلب زیادہ لوگوں تک گئی ہے تو پھر ہم لوگوں نے ایک اس کے خلاف ایک آواز اٹھانی چاہیے شعبہ بدنام ہوتا ہے ایک بندی کی وجہ سے ایک گندی مچھلی کی وجہ سے پورا تلاف گندہ ہو جاتا ہے تو بینگا پاکستانی بھی بینگا مسلم بھی اور یومین بینگ کے ناتے بھی ایک غلب چیز کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں اس فیلڈ میں آئی ہوں میری فیملی سے کوئی بھی اور لڑکی اس فیلڈ میں نہیں ہے تعلق نہیں ہے میں واحد بندی ہوں جو اس لائن میں آئی ہوں اور کہنے کے اپنے زید پر آئی تھی مجھے پسند تھا میری ماں نے مجھے اجازت اس لئے دی تھی کہ بیٹا ٹھیک ہے تم پسند ہے تم جاؤ لیکن مجھے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے لیکن میں آ تو گئی ہوں لیکن میں اپنی بات کروں گی اپنے اجازت میں دور ہوں آپ کو کرنا پڑتا ہے آپ کو کرنا پڑتا ہے آفرین بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے میں نے سٹارٹ موڈلن سے لیا تھا مجھے شوق تھا اور میری پیچھے ہٹنے کی وجہ تھی یہی کہ مطلب بہت سیادا جب میں نے سٹارٹ لیا اپنی شوق کے بنا پر ساتھ میں کام چل رہا تھا آپ کو کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ایسی ڈیمان کی اور کچھ ایسا تھوڑا ایک سپس کرنا چاہیے کرنا چاہیے نہیں میں نہیں سمجھتی ہوں کیونکہ میں جب اس چیزیں ہٹ گئے ایک ساں گھر بیٹھی ہوں لیکن آپ کے ایک آنسر سے باقی لوگوں کا بھی بھلا ہو سکتا ہے اسی ہی ہم لوگوں نے یہ کوئی مسکر ہوتے ہوتے بھی بچ سکتا ہے ایسی ہم لوگوں نے یہ ارگنیزیشن شروع کی تھی اسی کام کے لیے اسی کام کے لیے جن کا نکاب آپ جن لوگوں کو بے نکاب کرنا چاہرے ہیں کچھ نام پوائنٹ آؤٹ کیے آپ لوگوں نے کچھ کریریہ بنایا کہ یہ لوگ اس چیز میں شامل ہیں کون لوگ ہیں وہ بلکل ایسا ہی ہے جو لڑکی بتائے گی جو لڑکی آپ کو جو نام بتائے گی مردوں کو تو نہیں بتا ان کے تو سب دوست ہوتے ہیں لیکن جب لڑکی آ کر بتاتے ہیں لڑکی آتی ہیں ہم مطلب شوز کرواتے ہیں شوز کرواتے ہیں لڑکی آتے ہیں شوز اور ایوٹ بہت کچھ ہوتا ہے کیا آپ لوگ بھی اس چیز میں انوال ہیں یا کبھی کروایا یا کچھ ایسا ہی نہیں بلکل بھی نہیں الحمدللہ مطلب ایسا ہی بھی ہوئے افرین ہمارے بہت اچھے کلائنس مطلب جب ایسی ڈیمار کو مطلب میرے جو مطلب ہم نے سائٹ کرا دی کہ ہم لوگوں نے اس طرح سے نہیں پیسہ کمانا کم کمالیں گے لیکن اپنا کام کر کے ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا بیگ پروڈیکٹ کرتے ہیں جب آپ کو پورا کریں اپنا پروڈیکٹ آپ کو دیتے ہیں اوہر نہیں گے شکریہ الحمدللہ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا سامنے والا بھی بیوکوف نہیں ہوتا ہے جب آپ کو پورا کر رہے ہیں جب آپ کو پورا کر رہے ہیں تو سامنے والے کو پتا چل جاتے ہیں ایسا بندی بیٹھی ہوئے بلین جانب آپ کو پورا کریں بلین جانب کی کچھ اور بھی 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 ہونا جائے ایسا ہے نحن جانبی ہمارے کی بھی بہت سے لہا شکر اللہ خورا کریں اور ایسا ہے یہ کہ سنیئرس یہ بڑا ہے اپنے نام سے چاہتے ہیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایتنا trend آ چکا ہے کہ انٹرنت سے ہونے سے ایسا ہی ہوتا ہے اور اپنے نام سے بہت سے مطلب میری designers کو دیکھا ہے ان کے بوٹیک پہ جائے تو design net پہ ہوتا ہے وہ ہونے پڑا ہوتا ہے designers کوئی اور ہوتا ہے آی ایسا آپ دیکھو اسے دیکھو میں ایسا دیکھا ہوں پہلے سے دیکھا ہوں اور میں ایک design کی طرف گئی بھی تھی ہم شوہ رہے تھے تو وہ ہمارے ساتھ کام کر رہی تھی جیسے کسی کسی کا تھا انہوں نے اس کے نام کیا ہے لیکن ایک ایک لائے کسی کسی کا تھا امانا سید کے نام چل رہی ہیں دیزائیں کسی کا تھا نیسے کسی کا تھا اور اس کا تین سے اپنی نام سے جبکہ نیٹ پہ کسی اور کا تھا آپ کی حوالے سے بھی مشہور ہے کہ آپ نے بھی کسی کا ڈیزائن یا کس لوگو بلکہ چوری کر کے کسی نے آپ کے اوپر یہ الزام بھی لگایا تھا یہ کیا واقعہ تھا کہ آپ نے بھی جگو چوری کیا تھا ایسا کیا اچھا مجھے خود نہیں پتا یہ چوری کا بھی ہے مطلب دیکھا میں کسی کا ڈیزائن چوری کروں بھی مجھے تو پتانا چاہیے نا دیکھیں میں نے آپ پر الزام لگایا یہ کیا قصہ کیا تھا سارا اس کو میں صرف ایک سستش عورت کیا بولوں گی کہ اس بندی کو شاید برداشت نہیں ہو رہا تھا میں ابھی بھی مطلب میں آپ کے کیمرا کے چھو مطلب میں کافی لوگ دیکھ رہے ہیں جب ہونی ایروں گا سب دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی وہ بندی بھی دیکھے لیکن میں ابھی بھی اس عورت کی میں ریسپیکٹ کرتی تھی اچھا اس چیز کو میں ضرور بلکہ آج میں بولنا چاہوں گی کہ میں جب نہیں نہیں آئی اس فیلد میں تو دیکھیں کسی نہ کسی کو ایڈلیس لیٹھتے ہیں آپ جب ستارڈیا ہوگا ایسی ہے کہ آپ اپنی فیلد میں آپ کام کر رہی ہو آپ نے یہ تو نہیں بچھپن سے کہا کہ میں بڑی ہو کہ میں آفرین بنوں گی یا میں بلا 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 میں تو اپنی فیورٹ خود ہوں جانی یہ سیٹھ باتتی ہوتی ہے ایڈیل کچھ بنا سوچتا ہے ایڈلیس تو آپ کٹھتے ہو اپنی فیلد سے ریلیتید آج کوئی ایکٹرس بننا چاہی ہے تو وہ دیفنیلی کہے گی میں ماہرہ خان جیسی ایکٹنگ کرنا چاہتی بلکل کچھ تو بہت ہے وہ یہ تو نہیں کہہ گی کہ میں دس سال بعد میں یہ بننا چاہتی ہوں میں اپنا آپ نہیں ہوتا ہے یہ بڑی ایک چھوٹی سوچ ہوتی ہے اب آپ اگر کرکٹ کے لائے میں کوئی بچہ آنا چاہ رہا ہے تو وہ ضرور کہہ گا یار میں نے بڑا ہو کہ امران خان بننا ہے اپنی فیلد سے ریلیتید مجھے وہ سیم اکرم پرساند ہے ایتا ہی ہے اب جس بندی کے آپ بات کر رہی ہو ہاں ٹھیک ہے کلر کمینیشن سیم ہے میرا بھی اور اس کا سیم ہے لیکن مجھے میں نے آپ ساتھوں کا بولتے رہی گا تاکہ پتا ہے کس بندی کی بات ہو رہی ہے دیکھنے والے سمجھ رہی ہیں دیکھنے والے سمجھ رہی ہیں جس کی میں بات کر رہی ہم وہ خود بھی اچھے سے جانتی ہے ٹھیک ہے میں اس بندی کی سچ میں بہت رسپیکٹ کرتی تھی ٹھیک ہے رسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مجھے کوپی کر رہی ہے یہ اس انسان کی بدقسمتی ہے اس انسان کی کم ذرفی ہے کہ اس نے اپنا دماغ ہی نہیں کھولا کہ وہ اگر آپ کو کوئی لائک کرتا ہے تو آپ کو فخر کرنا چاہیے اللہ نے آپ کو اس مقام پر بٹھایا کہ آپ کو پسند کرتا ہے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے آپ کو اس کو پہترامن اور اور فیل کرنا چاہیے کہ ہاں یہ نیو کمر ہے یہ مجھے پسند کرتی ہے اس کو آپ بڑے دل سے ویلٹم کرنا چاہیے نہ کہ مجھے کوپی کرتی ہے یہ بری کم ذرفی والی بات ہے اب یکین کریں کہ میں واقعی میں جب آئی تھی تو میں اس کو لائک کرتی تھی کیونکہ میری فیل اس سے رلیٹر تھی بیوٹیشن کے لحاظتے دیکھا جائے ڈیزائنگ کے لحاظتے دیکھا جائے بائی چانس میں تب کلر کمینیشن ایک ہو گیا لیکن دیکھیں بہت واضح فرق ہے جو بعد میں کافی ہم لوگوں نے دکھایا کہ واضح فرق ہے کیونکہ میری اور اس کے لوگوں میں فرق ہے آپ نے کہیں ان کو لائک کرتے کرتے ان کی نقشی قدم پر سلتے چلتے تو نہیں جب انسان بہت زیادہ بہت زیادہ چیزیں بہت زیادہ چیزیں بہت زیادہ چیزیں بہت زیادہ چیزیں اگر آپ کپی کرنے کے بات کریں تو میں کسی اچھی بندی کو کسی سپر سٹر کو فالو کروں مطلب وہ اچھی بندی نہیں ہے دیکھیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بولا چاہتی کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس پر کروں ہاں مجھے دکھ ضرور ہوا تھا اس کی اس چھوٹی حرکت پر فیوریٹ ڈزائیر آپ کا کون ہے کون ہے فیمیر مل کون زائر ہے ہوتا ہے بہلکل ایسی ہی ہے شروع سے ہی اچ ایس ہائے بہت زیادہ ایک بات میں ضروری ہاں پر مطلب یہ مطلب میرے نام کے ساتھ بھی لگا مطلب یہ نام لیکن چھوٹا نام نہیں ہے فیشت آئیکون بہت بڑا نام ہے مزاق میں شاید لوگ کہہ دیتے ہیں مطلب میرے نام کے ساتھ بھی لگایا لیکن میں اپنے آپ کو اس کابل نہیں ابھی نہیں سمجھتی مجھے بہت کام کر لیا بہت محنت کرنی ہے پھر اللہ نے اگر میرے نصیب میں یہ عزت لکھی ہوئی تو پھر کہیں جا کے ملے گی آج مجھے دو دن جمع جمع آٹھ دن میں مجھے بھی آئیڈیا ہے جمع جمع آٹھ دن میں آپ نے بہت جلدی بہت طویل سفر بہت کم ارسے میں تائب کر لیا یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا خاص کر رہا ہوں اور میری محنت میری لگان ہے یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک انشاءاللہ پھر ربیا منحاس کے ساتھ بہت مزید بفتگو کریں گے جو آپ سننا چاہتے ہیں ویلکم بیک اور بڑی ہی مزیدار بفتگو ہو رہی ہے ہماری ربیا منحاس سے جی ربیا اچھا یہ بتائیے کہ ہر پروفیشن میں ابھی تو تقریبا ہر پروفیشن ہی کہلیں گے کچھ پروفیشن ہی ہیں جو شاید سیف ہوں گے اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کالی بھیڑے ہر جگہ موجود ہوتی ہیں نیگٹیوٹی بھی ہوتی ہے یہ بتائیے کہ فیمیلز کو کتنا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ایک بندی گھر سے نکلتی ہے کہ میں نے کام کرنا ہے کچھ لوگ مجبوری سے آتے ہیں کچھ لوگ شوق ہوتا ہے کچھ لوگ کو سپورٹ ملتی ہے کچھ لوگوں کو سپورٹ نہیں ملتی جو لوگ مجبوری سے آتے ہیں وہ کسی کا بھی ہر ہاتھ ہام لیتے ہیں کہ شاید یہ بندہ مجھے صحیح رستہ دکھائے گا دیکھیں ایسا نہیں ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کہ کس حد تک یہ کیا ہے مجھے بتائیں کہ جنسی مراسم پہلے تو آپ کو فرن سپر موڈل بنا دیں گے آپ کے سپر ایکٹرس بان جائیں گے یا آپ کو اتنی پیمنٹ ملے گی آپ کا یہ ہوگا وہ ہوگا یہ کہاں تک صداقت ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے دیکھیں میں نے جتنا یہاں پر فیل کیا اور جو دیکھا ہے جو آپ باتیں کر رہی ہیں یہ 80% سچ ہیں کہ یہاں پر لڑکیوں کے لئے کام کرنا یہی وجہ ہے کہ پیرنٹس بچیوں کو علاوی نہیں کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں جب بھی کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو پیرنٹس کہہ رہے تھے کہ بڑیوں کے اس کو دوکٹر بنائیں گے وکیل بنائیں گے لیکن کبھی میں نے نہیں سنا کسی کو کہتے رہے کہ بڑیوں کے موڈل بنائیں گے بڑیوں کے موڈل بنائیں گے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے صرف یہی وجہ میسیوز کرتے ہیں دیکھیں اس پہ میں سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں پہ بھی ڈیپرنٹ کرتے ہیں کم اکلی یا مرات و رات شہرت پالیں لڑکی کو بہت زیادہ لڑکی بس اس کو ہوتا ہے کہ میں نے گرم گرم کھانے کے چکروں میں بس ٹھیک ہے شورٹ کٹس کے چکروں میں پڑھتے ہیں کچھ لوگوں پہ کار آمد ہوا ہو مطلب کہ رات و رات ہوں سٹار بنگی ہو موڈل بنگی ہو سپر موڈل بنگی ہو دیکھیں افرین ایسا تو بہت زیادہ ہے مطلب میری آنک کو دیکھی بات ہے مجھے اس لڑکی کا نام اس ٹھیک یاد نہیں ہے مطلب ایک لڑکی ایک آم تھی لڑکی تھی مطلب آئی ہم لوگ شو کی پلانم کر رہے تھے اپنے فیشن شو کی مطلب آئی ہے میں ہائیٹ دیکھنی ہوتی ہے ہمیں ہی فیزیک دیکھنی ہوتی ہے اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں پھر 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 دیکھنا ہوتی ہے خالی یہ نہیں کہ خوبصورت لڑکی ہے وہ موڈل ہی بن سکتی ہے مطلب مجھے تو جو بیٹھے ہوئے تھے مطلب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم تو نہیں لگا کہ مجھے مجھے اس لڑکی اس کے تقریباً چھے آس آس آتھ ماں گزرنے کے بعد اتنا ہی ٹائم ہوگا مجھے لکھی دوبارہ دکھی کسی ایونٹ پہ تو موڈلنگ تو نہیں لیکن ہاں میں نے اس کے پاس گاڑی بڑی شاندار سی دیکھی جو کہ جو رکشا پر آئی تھی اور ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا موڈل تو اس کو ہم لوگ چلا ہی نہیں سکتے تھے اس کو کچھ مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کوئی دارہ تو ہوگا جس نے اس کو چاہیے دیکھتے ہیں جس نے جلدی گاڑی کہاں سے بنائی مجھے نہیں پہتا کہ کچھ کے پیچھے کو ہوتا ہے بہت میں اس لڑکی کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں اس پر میں وہی بات کروں کہ لڑکیوں کے اوپر بھی تو ہوتا ہے سمجھ تو ہوتا ہے جب گھر سے وہ نکلتے ہیں تو دماغ لے تو نکلتے ہیں آپ کو کہتے ہیں آج کل پیسے کی دور زیادہ ہے یا پھر کام کی دور زیادہ ہے آج کل پیسے کی دور زیادہ ہے کس چیز کو پریفرنس دی جاتی ہے تیلنٹ کو یا سفارشو ہمارے ہم جب ایونٹس کرواتے ہیں تو ہم تیلنٹ دیکھتے ہیں آپ تیلنٹ اکثر ہمارے ریشو کیا ہے 100% میں سے دیکھا جائے تو میں دوسرے ایونٹس پہ جاتی ہوں تو اکثر واپس ہاکر بول رہی ہوتی ہوں میں فیشن فیوز کی بات کر رہی ہوں چالس کے قریب لڑکیاں ہوتی ہیں جس میں سے تو ایک تو بہت ہی ایج ہی ہوتی ہیں اور فیزیک ویز بھی مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرتے ہیں آپ کے شعبے میں ایسا ہے کہ لڑکیوں کو از این موڈل از این سٹار انٹردیوز کروایا جائے لیکن اس کے انٹردکشن کا مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو نیگیٹیویٹی وہ کر رہی ہوں تو اس میں ان کا نام بن جائے شاید وہ کم پیسے کماری ہوں تو اس حرکت سے ان کو پیسے زیادہ ملنا شروع ہو جائیں کچھ لوگ اس حوالے سے بھی کام کرتے ہیں کہ صرف ایک سٹمپ لگیں کہ ہم ایک موڈل ہیں بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے کچھ فنکشن کہلیں اکثر میں نے ایکٹریس دکھی ہیں ایکٹریس تو نہیں نام کو کہہ سکتی فیلم نام کے ساتھ صرف ایک سٹار ایک موڈل کا سٹمپ جائے فیلم کچھ نہیں ہوتی لیکن وہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس لڑکی نے فیلم کچھ کیا اور اس کو رکھا کسی ہے پھر تو آپ یہ کہیں کہ کہ کهی نہ کهی اس چیز میں وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو اس طرح کے ادارے جلاتے ہیں جو ان کو پرموٹ کر دیتے ہیں اور حق دار کا حق تلفی کر دیتے ہیں اس کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے اس پندے کو کام کرنے کا موقع اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے ملک میں ٹیلنٹ نہیں ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے بس بدقسمت ہی ہے کہ ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا پلیٹ فارم نہیں ملتا یا ان کو اچھے لوگ نہیں ملتا آپ بہت مزا ہے آپ کے ساتھ بفتبو کر کے یہ بتائیے کہ فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کی فیوچر پلاننگ تو دیکھیں میں نے اپنے اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ جو قسمت میں ہوگا وہ ملکے رہے گا اور بس میں اپنی محنت سے کام کر رہی ہوں دونوں کام چڑھا رہی ہوں بیوٹیشن کا بھی اور کپروں کا بھی تو باقی سب کچھ میں نے اپنے اللہ کے پچھوڑا بس ٹھیک ہے نیکسٹ شوڑ میں میں آپ کا ڈیزائنر پہننے والی انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ نے بہت ٹائم بیا ہمیں آپ نے ویورز کو کوئی مسیج دینا چاہیں گی آپ اپنے شو بیز سے آپ کی پروفیشن اس سے ریلیٹید کیا ہونا چاہیے کیا صحیح ہے آپ کی طرف سے محلت ہے آپ کی طرف سے محلت ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ محلت سے کام کریں نہ کہ شورٹ کٹس کی طرف مر جائیں لڑکیوں پہلی سپیشلی محلت کریں اور جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ لوگوں کو دکھائیں اس سے اپنا آپ منوائیں نہ کہ کسی کا تحارہ آپ سے بات کرتے ہیں بہت ہی مزے کی ملاقات ہماری ربیہ منحان سے اور بہت ہی اچھی باتیں کی اور بہت ہی چیزوں کے بارے میں بتایا موڈلز کو بھی بہت زیادہ اویرنس ہوگی اس چیز سے کیا کرنا چاہیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہمارا پروگرام خاص ملاقات دیکھتے رہیے گا www.innerpakistan.com پر آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں فیس بوک پر ٹویٹر پر یوٹیوب پر اور گوگل پر نیکسٹ ویک آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک خاص پرسنیلٹی کے ساتھ خاص ملاقات میں اللہ حافظ موسیقی